اسلام علیکم ویرز میں ہوں شمائلہ انور اور آپ کے ساتھ بیف سٹفٹ پراتھا کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کی فیلنگ میں ہم کیمہ نہیں ڈالیں گے بلکہ اس کو تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے بنائیں گے ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر چینل پر نئے ہیں تو ہنٹ آف ٹیسٹ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ان شیئر کرنا مت بھولیے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ڈو بنانی ہے یعنی آٹا گوندنا ہے تو اس کے لیے ہم ایک کپ میدہ لے لیں گے اور اس کو چھاند لیں گے میدہ جب بھی یوز کریں ہمیشہ چھاند کر یوز کیا کریں اس کی جگہ آپ آٹا بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ہاف ٹی سپون نمک ڈال دیں گے اور اس کو روم ٹیمپریچر کے دودھ کے ساتھ ہم گوند لیں گے جب سارے انگریڈینٹس مکس ہو جائیں اور ایک ڈو کی فارم میں آ جائیں تو then we are going to add one and a half teaspoon vegetable oil and again اچھا سا گوند لیں گے دو ریڈی ہو جائے گی تو ہم اس کو ایک گھنٹہ ریسٹ پر چھوڑ دیں گے اس کی فیلنگ کے لیے میں دو سو گرام بیف کو نمک کے ساتھ بال کر شید کر لیا تھا آپ اس کی جگہ مٹن یا چکن بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم ایک پین میں one and a half tablespoon oil گرم کر کے اس میں boiled and shredded beef ڈال دیں گے اور اب اس میں half teaspoon lesson powder ڈال دیں گے آپ اس کی جگہ paste بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ one teaspoon بھونا کٹا دھنیا half teaspoon بھونا کٹا زیرا one tablespoon soya sauce اور one tablespoon chili sauce ڈال دیں گے اس کو ہلکا سا mix کریں گے اب ہم اس میں one fourth teaspoon rosemary یا پھر thyme کے leaves ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس میں half teaspoon یا ہسپے زائی کا لال میچ پاودر اور one fourth teaspoon کٹی لال میچ ڈال دیں گے اور اس کو دو منٹ تک مزید فرائے کر لیں گے اور پھر اس کو اتار کر ایک بال میں شفٹ کر لیں گے میدے کی dough بنا کر میں نے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دی تھی اب ہم ایک پراتے کے لیے دو چھوٹے پیڑے بنا لیں گے ہمیں برابر سائز کے پیڑے لینے ہیں اور اب ہم ان کو رولنگ پین کی مدد سے رول آؤٹ کر لیں گے اب ہم سٹفنگ بھر کر روٹی کی سائٹس پر ہلکا سا پانی لگا دیں گے اتنی قوانٹیٹی سے آپ دو بڑے پراتے بنا سکتے ہیں پانی نہیں بھی لگائیں گے تو بھی چلے گا لیکن تھوڑا سا زیادہ سیکیور ہو جاتا ہے ہمارا پراتھا اس کے اوپر ہم دوسری روٹی کی تیہ رکھ دیں گے اب اس کو ہاتھوں کی مدد سے ہلکا ہلکا پریس کر لیں گے اب ہم دوہ گرم کر لیں گے اور دوہ کے اوپر ہلکا سا آئیل یا گھی لگا لیں گے اور پراتھے کو اس کے اوپر ڈال کر اس کو پکانا شروع کریں گے دونوں سائیڈز آئل یا گھی لگا دیں گے دوسرا پراتھا بھی ہم اسی طرح سے تیار کر کے اس کو بھی اسی طرح پکا لیں گے پراتھا اچھا سا سکھ جائے تو تاوے سے اتار کر گرمہ گرم سرپ کر لیں گے آپ یہ سٹفنگ بنا کر فریز بھی کر سکتے ہیں اور جب دل چاہے فریزر سے کچھ دیر پہلے نکال کر پراتھے بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں ریسیپی کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اگر ریسیپی پسند آئی ہے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیجئے گا رکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اگلی کسی مزیدار سی ریسیپی تک کے لیے اللہ حافظ